ہلو ایوریون آپ سبی کا جیکٹ اوپس اکیڈیوی میں سواگت ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جے کے پی ایس آئی کوٹ کیس کی اور ایک اور لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ ہے پروٹسٹ جو ہوا اس کے بارے میں بھی ہم یہاں پہ بتائیں گے تو جو بچے پہلی بار چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور پاس کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی اپ ڈیٹ یہاں پہ مسنا ہو تو آئیے یہاں پہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات آپ سبی کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ جو ایک پوری ججمنٹ آج آؤٹ کر دی گئی ہے آج ہے دس مارچ کیا ڈیٹ ہے آج دس مارچ ہے اور آج کے دن جو ہے ہائی کوٹ کا جو فائنل ججمنٹ آ گئی ہے لیکن وہ ججمنٹ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے ٹھیک ہے تو پورا ججمنٹ یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں نائن پیجز کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریال ہے جمہو ان کشمیر ہائی کوٹ اور لڈاک ہائی کوٹ جو ہمارا نام ہے ہائی کوٹ کا ہائی کوٹ آف جمہو ان کشمیر این لڈاک جمہو میں اٹھائی سری کو یہ ریزرو رکھی گئی تھی ججمنٹ لیکن ابھی دیکھیں کال جیسے بولا تھا کی چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا کوئی سلوشن آئے گا نہیں تو ایسپرنس جو ہے پروٹسٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ایسپرنس کی جو پاور دیکھ کے انہوں نے اپنی فائنل جو ججمنٹ تھی یہ نکالی ہے ٹھیک ہے یہ ریزرو کی ہے اور پرنونس کی ہے دس مارچ دوہزار تریز کو تو یہ ایک جے کے سیس بی کے ورسس کس کی تھی ونگل شرما انڈ اڈرز تو وکیل دیکھ سکتے ہیں ڈی سی رینا اور جو ان کے وکیل تھے اور جو لگائی ہوئی تھی اور یہاں پہ دیکھیں ونگل شرما انڈ اور کے جو وکیل تھے اور ججس کے اگر بات کرے تو اونیبل مسٹر تاشی ریب سٹین جج ایک تھے اور ایک اونیبل مسٹر جسٹس ایم اے چودری جج تو یہ دو ججس تھے کورم میں ٹھیک ہے اب بات ایسی ہے کہ تاشی رفستان جج نے کیا بولا ٹھیک ہے جیسے کی جو پہلے سنگل جج نے فیصلہ سنایا تھا سٹے لگ گیا تھا ایک دن کے لئے پھر جکیس ایس بی نے اگلے دن اپنے وکیل وکیل بیج کے یہ وہ کر کے جو ہے ججمنٹ کہیں سے مطلب انہوں نے یہ بولا تھا کہ جب تک اس کی فائنل سنوائی نہیں ہوتی تب تک کیا ہوگا کہ یہاں پہ اس کا کوئی جکیس ایس بی سلیکشن لسٹ نہیں نکال پائے گی جو بھی الزام لگے ہیں کالے جو دھبے لگے ہیں اپ ٹیک کمپنی پہ اور جکیس ایس بی پہ تو جب تک فائنل نہیں ہو جاتا جکیس ایس بی اور جے ای کا تب تک جو ہے سلیکشن لسٹ یہ نہیں نکال سکتے کیونکہ جو بلیک لسٹڈ کمپنی ہے جس کا میریٹ ٹریک جس کا جو پیچھے جو رہا ہے ایک دم کالا اتحاس جس کا رہا ہے تو اسی کے فیور میں جو جو ہے اپ ٹیک جو لیمٹڈ کمپنی ہے تو انہوں نے بولا کی ریزرو منٹ رکھا لاسٹ میں جو ہے ایک دو دن جب انہوں نے دونوں سیڈوں کی دلیلیں سنی تو ریزرو رکھا کیس لیکن فائنلی جو ہے ایک ایک اور فیصلہ آیا ہے کہ ہائی کوٹ نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو یہاں پہ ڈبل بنچ نے جو پہلے ڈبل بنچ کے پاس کیس دیا تھا اب واپس سے انہوں نے اس کو کہاں پہ ریفر کر دیا ہے سنگل بنچ کے پاس مطلب جو ڈویجن بنچ تھی اب وہ کون سنائے گا اب سنگل جج سنائے گا اس کا جو فیصلہ ہوگا فائنل اب وہ وہاں کے لیے انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی جے کے پی ایس ایک کیس کی اور ان کو پرمیشن ملی ہے کہ یہ اپنے اگزام جو ہیں ٹائملی کنڈکٹ کرا سکتے ہیں اگزام کنڈکٹ کرا سکتے ہیں اور فائننس اکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا اگزام ٹائم سے ہونے والا ہے اور باقی جو اگزام ہے ٹھیک ہے تو یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھی سب ابھی کنڈیڈیٹس نے دھیان سے سمجھا ہوگا اگر جو لارچ تک بنے رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تک لیے ہے کے ساتھ تک لیے